ہائی فرینڈز کیسے ہیں آپ سب کئیور پھر سے سوا گئت ہے اور آج میں آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنا الگ سا ناستہ اور بہت ہی کرکرہ سا آپ سب کو بہت پسند آنے والا ہے تو دیکھیں کتنا بڑی ایسا بن کر تیار ہوا ہے تو میں آپ کو کٹ کر کر دکھا رہی ہوں دیکھیں اندر سے بھی کتنا کرکرہ بنا ہے یہ دیکھیں دیکھیں اندر سے کتنا اچھا مسالہ بڑا ہے اس کے اندر دیکھیں تو اتنا بڑی ایسا ناستہ بنا ہے نا تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں فرینڈز میں نے یہ دو سو گرام سوجی لیا ہے اور سو گرام دھئی لیا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے ایک بھگونے میں سوجی کو ڈال دیتے ہیں اور ساتھ میں ہی دھئی کو ڈال دیتے ہیں اور دھئی زیادہ کھٹا نہیں لیا ہے نورمل ہی دھئی لیا ہے اور مکس کر لیتے ہیں اور آدھا چھوٹا چمچ نمک ڈال دیتے ہیں اور آدھا چھوٹا چمچ لال میرچی ڈال دیتے ہیں تو دیکھیں فرینڈز میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ان سب کو اب ایک کٹوری پانی لیتے ہیں جس سے میں نے سوجی لیئی نا وہی کٹوری ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کر اس میں ڈالتے جائیں گے اور اچھا سا ایک بیٹر بنا لیں گے اس کا اس سے کیا ہوگا کہ یہ سوجی ہماری پھول جائے گی جب تک ہم اور تیاری کریں گے نا جب تک تو یہ پوری کٹوری میں نے پانی ڈال دی اس میں پندرہ میٹ کے لیے ڈھککا رکھ دیتے ہیں دیکھیں فرینڈز جو اس ٹیپنگ کے لیے جو سبجی لی ہے نا میں نے ایک سیملا مرچی لی ہے ایک پتلی مرچی تکھی والی لی ہے ایک چھوٹا سا ٹماٹر اور آدھا پیاج لیا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹا پیاج ہونا تو وہ بھی لے سکتے اور لسون کی کلیا لیے ان سب کو چوب کر لیتے ہیں اور آپ کو تو پتہ ہی ہے فرینڈز کئی ایسے بچے ہیں جو سیملا مرچی کو بہت کم کھانا پسند کرتے ہیں اب آپ کا تو پتہ نہیں پر میرے بچے تو بلکل نہیں کھاتے سیملا مرچی کو تو میں یوں ہی بنا کر ان کو کھلا دیتی ہوں اس کے کیا ہے پوشٹکتا تو مل ہی جاتی ہے ان کو تو انہیں سب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیتے ہیں دیکھیں فرینڈز میں نے اس طریقے سے چوب کر لی ہے سیملا مرچی کو اور ہری مرچی کو پیاج کو اور لسم کو میں نے دردرا کوٹ لیا ہے اور تماتر کو بھی اس طریقے سے کٹ لیا ہے سب سے پہلے میں نے ایک پین کو گرم کر لیا ہے پین ہمارا گرم ہو چکا ہے تو تھوڑا سا ریفائن ڈول ڈال دیتے ہیں دو چھوٹے چمچ تو تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اجوائن ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا دو چار دانی تو دیکھیں فرینڈز اجوائن ہماری فرائی ہو چکی ہے تو اس میں ہری مرچی پیاج اور چھوٹی مرچی سیملا مرچی ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں اور لو فلیم پر اسے ہلکا سا بھوند لیتے ہیں سون کا پیش ڈال دیتے ہیں اسے میں نے دردرا سا کوٹ لیا تھا سا نمک ڈال دیتے ہیں یہ ڈال دیتے ہیں اور فلیم کو میں نے لو کر رکھا ہے اسے میں نے کوٹ لیا تھا تھوڑا سا کالی مرچ کا پاورڈر ہے اسے بھی میں نے تھوڑا دردرا سا ہی کوٹ لیا ہے تو دیکھیں فرینڈز بس اتنا ہی اسے بھوننا ہے تو گیس کو بند کر دیتے ہیں اسے نکال لیتے ہیں اور تھنڈا کر لیتے ہیں تو دیکھیں فرینڈز 15 مین تو چکے ہیں اور ہمارا بیٹر بھی دیکھیں کتنا گاڑا ہو گیا ہے اب اس میں آدھا کٹوری پانی اوٹ ڈال دیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں پین میں جس میں ہم نے اس ٹیپنگ بنائی ہے یہ گھول اسی میں ڈال دیتے ہیں اس سے کیا ہے تھوڑا سا کلر بھی آ جائے گا اس میں اور فلیم کو میں نے میڈیم کر رکھا ہے اور اسے ہلکے لکیاتوں سے اس طریقے سے میکس کرتے جائیں گے دیکھیں فرینڈز اسے اس طریقے سے ہلاتے ہلاتے ہی پکائیں گے کیونکہ اگر ہمیں اسے ایسے ہلائیں گے نہیں تو اس میں گھٹلیا سی گر جائے گی اور بیٹر ہمارا خراب ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ کو ہلاتے ہی اسے پکائنا ہے اور یہ گھڑا ہو جائے گا ایک دم تھوڑا سا کالا نمک ڈال دیتے ہیں اس میں سواد کے لیے مرچ کا پاوڈر دو چھٹکی بھر کر لیتے ہیں تو دیکھیں فرینڈز کتنا گھڑا ہو چکا ہے اب اسے نکال لیتے ہیں ایک برتن میں اور یہ گیس کو بند کر دیتے ہیں تو دیکھیں فرینڈز میں نے ایک پلیٹ میں اسے نکال لیا تھوڑا سا تھنڈا ہو جانے دیتے ہیں اسے بس دو یا چار منٹ تھوڑا سا تیل لیتے ہیں اور ہاتھوں کے لگا لیتے ہیں اس طریقے سے پھر اس طریقے سے مل لیتے ہیں اسے تھوڑا سا بس اتنا ہی تاکہ ہاتھوں کے چپکے نہیں تو دیکھیں فرینڈز ہاتھوں کے اس طریقے سے تیل لگا کر اور تھوڑا سا بیٹر لے لیتے ہیں اس طریقے سے ہاتھ میں اور اس طریقے سے دبا لیتے ہیں تھوڑا سا اور اب اس میں اس ٹیپنگ کو بھر دیتے ہیں اس طریقے سے اور بھر کر اور اس طریقے سے دبا دیتے ہیں اندر اور پھر اس طریقے سے کر لیتے ہیں بہت ہی آسان ہے بہت آسان لگے گا آپ کو آپ بنا کر دیکھو پھر بس ہاتھوں میں دونوں اتھیلیوں کے بیچ میں اس طریقے سے دبا دیجئے دیکھیں انہاں بڑیا سا بن کر تیار ہوا ہے تو دیکھیں فرینڈز میں نے بنا لیے ہیں سارے دیکھیں اور اب انہیں فرائی کر لیتے ہیں تو دیکھیں فرینڈز میں نے ایک پین کو گرم کر لیا ہے اور اب ریفائنڈ اوئل ڈال دیتے ہیں دیکھیں دو بڑے چمچ زیادہ بھی نہیں ڈالنا ہے بس تو دیکھیں فرینڈز تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور فلیم کو میں نے نہ زیادہ لوگ کر رکھا ہے نہ زیادہ میڈیم بیچ میں اس کی آنچ کر رکھی ہے تو اب انہیں تل لیتے ہیں ہلکے ہلکے اس طریقے سے ڈال دیتے ہیں جب تک یہ نیچے سے تھوڑے سے قرارے ہو جائیں گے اس کے بعد میں اسے ہم پلٹیں گے کیونکہ اگر بیچ میں چھڑ دیں گے تو یہ چپک جائیں گے اور ہمارا مسالہ وہ نکل جائے گا اب دیکھیں فرینڈز نیچے سے یہ براؤن ہو چکے ہیں آپ کو دیکھ رہا ہے نا ویڈیو میں اب دیکھیں انہوں نے جگہیں چھوڑ دیئے یہ دیکھیں تھوڑے سے یہ دیکھیں گولڈن براؤن کلر آ گیا نا تو انہیں پلٹ دیتے ہیں سب کوئی تو دیکھیں فرینڈز دونوں طرف سے براؤن ہو چکے ہیں انہیں نکال دیتے ہیں ایک پلٹ پر ٹیشو پر لگا کر انہیں نکال دیتے ہیں تو دیکھیں فرینڈز ہمارا سب کا ناستبن کر کتنا اچھا تیار ہوا ہے اگر آپ سب کو پسند آتا ہے آپ کے بچوں کو آپ کے پریوار کو سب کو آپ کو سب کو پسند آتا ہے تو پلیج مجھے لائک اور سبکرائب ضرور کیجئے شکریہ 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 شکریہ